بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیرے ایسے ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے جو دکتر تکلیف ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رحمت کرم فضل سے نجات دے اس طرح کے ساتھ آج کے بلوکر کرتے ہیں آغاز آپ سب کو کہتے ہیں خوش آمدید صبح بخیر گوڈ مورنگ اور رات بھائی اتنی آنٹھی چلی تھی یہ جو میں اوپر نجی ہو رہا ہوں یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ سین کیا ہے اتنی تیز آنٹھی توفان اور اتنی ہی مسلہ دار بارش تھی تو بارش برسنے کے بعد لائٹیں جل دی تھی اور ان لائٹوں پہ کیا ہوا وہ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ساون بھادوں میں یہی سین ہوتا ہے رات کو لائٹ چلائیں تو پھر یہ جو پتنگے ہیں یہ نکل آتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکل آتے ہیں اور یہ دیکھیں دھیروں کے دھیر لگے ہوئے ہیں کچھ صفائی کی ہے اور کچھ رہتی ہے لیکن اتنے پتنگے نکلتے ہیں خاص کر جب ساون بھادوں میں بارش برسے اور رات کو لائٹ چلائیں تو اس کے بعد یہی سین ہوتا ہے اب رات کو لائٹ چلانے کا جو کام ہے اس کو بند کرنا پڑے گا اختیار کرنے پڑے گی فرنہ ہر رات جب لائٹ چلائیں گے اور سبوٹ کے یہی دیکھنے کو ملے گا یہ جو گیٹ کے آگے کا ایریا ہے اس کی بھی حالت خستہ ہو چکی ہے وہ کیسے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں مٹی یہاں سے بہ گئی ہے بہت سارے بہن بھائی پوچھتے تھے کہ علی بھائی آپ نے یہاں پہ کچھ نہیں کیا گیٹ کے آگے آپ کوئی ٹائل لگائیں یا پتھر لگائیں جو گی تو اس بھائی لوگوں کے دو تین کام ارجنٹ نکل آئے تھے تو اس کی وجہ سے ہم نے جو اندر کا کام ہے وہ ہی ختم کرنے کا سوچا اور یہ جو باہر ٹاف ٹائل لگنی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں سے لگے کہاں تک لگنی ہے اس دیوار سے لے کے وہ جو خجور کا پودا ہے وہاں تک یہ ٹاف ٹائل لگنی ہے تو ابھی میں سوچ رہا ہوں سوچ رہا ہوں کہ ٹاف ٹائل لگوا کے اس کو بھی محفوظ کر لیا جائے لیکن بارشوں کا موسم ہے تو جب بارشیں برستی ہیں تو مٹی خواب خواب بہچاتی ہے جو فصلیں باغات کھیت ہیں وہ تو بھائی ایسے جھوم رہے ہیں رات کی بارش کی وجہ سے لیکن جو مونگی کی فصل ہے اس کی خستہ حالی ہے یہ جو پکی پھلیاں آپ مونگ کی دیکھ رہے ہیں بارشوں کی وجہ سے ان پھلیوں کا کوئی حال نہیں رہتا یہ گل جاتی ہے مونگی پھلیوں میں تو یہ جو مونگ کی فصل ہے آج کل کی بارشیں بہت نقصان دے ہیں اس فصل کے لئے لیکن جو باغات ہیں دوسرے ترخت ہیں خاص چارہ وغیرہ ہے اس کی تو موجیں ہو جاتی ہیں یہ اوپر لائٹیں جل رہی تھی تو یہاں پہ بھی پتنگوں کا یہی حال ہے کوئوں کی موج ہے چونچے بھر بھر کے کھا رہے ہیں تو اب اوپر بھی صفائی کرنے پڑے گی بارش والا موسم پھر بنا ہوا ہے گہرے بادل آپ دے سکتے ہیں ابھی بھی دیس ہوا چل رہی ہے تھنگی دیس ہوا چل رہی ہے ایک کسی لیتا ہوں اور جہاں سے مٹی بہ گئی ہے کسی کے مطلب سے وہ مٹی جو ہے دوبارہ اسی جگہ پہ ساتھ کر دیتا ہوں تاکہ زیادہ نقصان نہ ہو تو پتا ہے کہ بارشوں کا موسم ہے بارشیں پھر آ جانی ہیں بات بی کانٹ جیسٹ لیٹ بی لائک دیس تو ہیپ ٹو تو تھوڑی محنت کا کام ہے لیکن چلیں کرتے ہیں بادلوں اور سورج کے بیچ آنکھ مچولی کا کھیل جاری ہے اس طرح کا موسم مجھے بہت پسند ہے ہر طرف بادل کنوپیوں پہ جو ڈسٹ وغیرہ جمعی تھی بارش سے وہ تو دھل گئی ہے لیکن یہ جو کام ہوا ہے یہ بس اپنی غلطی کی بنا پہ ہی ہوا ہے رات کو لائٹیں نہ چلاتے تو ایسا ہر کس نہیں ہونا تھا کسی لے آیا ہوں اور اس طرح کا جو بنا ہوا ہے بارش کی وجہ سے مٹی بہ گئی ہے اس کو فل کر لیتا ہوں اس جگہ کو میں نے کسی کی مدد سے برابر کر لیا ہے اوپر سے دباہ بھی دیا ہے اور یہ تھوڑی سی جگہ یہاں پہ تھی اس کو بھی برابر کر لیا ہے مٹی وہاں سے لے گئے اچھا جی کھانا ہمیرہ نے تیار کر دیا ہے آج دو بھائی ہیں ایک بھائی شہباز اور ایک بھائی تنویر ان کے ساتھ ہیل پر آئے ہیں تو کھانا لے جاتے ہیں پہلے بلکہ میں ان پر جا کے کہتا ہوں کہ ہاتھ دھولیں پھر کھانا دیکھا آتا ہوں ادھر لگے ہوئے ہیں آواز دیتا ہوں بھائی شباز ہے روٹی کھا لو آجو 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 پھاتو اللہ آجو روٹی بیلکل تیار ہے بھائی تنویر کھدر گئی بھائی خوش میں��ان کریں گے اسے مجھے جائے اسے سے بچیاں سے پڑا گیا لات رہا سے پہلے اگنے میں تکوڑے در مرد میں اکرد رہا میں ہیں لاتی بار شاہ سن پہ اسے سے ملکے کچھ کر تو میک ہے بس کوئن پہلے وہ ہمارا ہی درہنے ہی نہیں کرنا نا سوچ نہیں لکنے اوپرہ ہوں باس پیشنے ہیں باس پیشنے پیشنے ہیں باس پیشنے ہیں باس پیشنے ہیں چار پانیدے ہوگے ایتھالی ہے یہ گا ہم میں چاہتے ہیں ٹوکٹ اہا صوفہ ایدر کار دو باس مجھے دیگری پاندہ صوفہ ہمارا موسیقا 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 تو ابھی ماشاءاللہ سارے بیٹے ہوئیں اور بہت اچھا ٹائم گزدر ہے آج سارے دن کے تھکیوں ہیں کیونکہ سارا دن آج رگرائی والی مشین چلتی رہے تو ذہنی تھکاوت جو ہے وہ اروج پہ ہے ابھی چلیں گے گھر اور ولوگ کو بس یہاں پہ یک کریں گے انشاءاللہ ایک نئے ولوگ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاصل ہوں گے تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال لکھیں رب سونے بھی حوالے خدا حافظ